اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹا فٹ کیبیج بنا رہے ہیں تو جن کے انگریڈینس میرے پاس یہ ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہوں یہ میرے پاس کیوپس ہے چکن دھنیا ہے تو یہ میں نے ٹماٹو کا پیسٹ بنایا ہے یہ مکدونس ہے اور یہ پیاز ہے اور یہ میرے پاس چکن کا کیمہ ہے جو میں نے فروئی کر کے رکھا ہے دو عدد میرے پاس ٹماٹو پیسٹ ہے یہ جو سمپل سی انگریڈینس ہے چینمن پورڈر ہے بلیک پیپر دھنیا پورڈر ریڈ چلی گرم مسالہ اور نمک حسب زائقہ جیسے آپ اگر سپیسی پسند کرتے ہیں تو آپ ان کی کونٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ ون ہاف سپون جو ہے نا بڑا چمچ جو ہے ٹیبل سپون وہ ہاف ہاف کیا گیا اب میں نے پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے کافی سارا پانی اُبال گیا ہے تو میں نے فل جو کیبیچ ہے وہ اندر رکھ دی ہے تو عربی میں اسے ماشی کہتی ہیں تو ویسے تو کیبیچ جو ہے وہ بنا رہی ہوں تو دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں ہماری یہ کیبیچ کو اُبالنے میں تو اس کے ایک ایک لیوز ہم نے آرام آرام سے اتارنے ہیں یہ دیکھو ہمارے لیوز جو اچھی طرح گل گئے ہیں تو ہم نے اسے بڑا لیوز نہیں لیا ہم نے ایک لیوز کے تقریباً چار چار حصے کی ہیں اور جو رف ایریا ہوتا ہے وہ یہ میں نے الگ سے نکال کے رکھا ہے تو رف ایریا ہم نے جو جس دیچکی میں ہم نے بنانی ہے اس کے نیچے ایک لیئر بچھانی ہے دیچکی کے تاکہ ہماری جو ہے کیبیچ جل نہ جائے تو ہم نے اب اس میں آئل ڈالنا ہے آئل ہم نے کم ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپن کے قریب آئل ڈالا ہے پھر لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے لسن ادرک کے پیسٹ کے اندر آپ کو بلیک بلیک یہ سیٹ سے نظر آرہے ہوں گئی ہے یہ میں کلونجی ڈالتی ہوں برکت کے لیے جب میں لسن ادرک کا پیسٹ چاپ کر کے رکھتی ہوں تو اس میں تھوڑی سی کلونجی ایڈ کر دیتی ہوں تو وہ ہر سالن میں چلی جاتی ہے تو ہم نے اسے سوتے کرنا ہے بلکل ریڈ یا بلیک نہیں کرنا لسن ادرک کو ساتھی میرے پاس جو پیاس ایک ادر چاپ کیا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو ہم نے اسے بھی ڈارک براؤن نہیں کرنا بس یہ ہے کہ اس کا کچھاپن تھوڑا سا ختم ہو جائے بس دو سے تین منٹ تک اسے سوتے کرنا ہے تو یہ اب اپنے اپنے جو فلیم ہے وہ ہائی ہیٹ پہ نہیں رکھنا میڈیم لوگ میں رکھنی ہے تاکہ پیاس ہمارے جلدی سے ڈارک براؤن نہ ہو جائے میڈیم ہیٹ پہ یہ رہتا ہے کہ پیاس تھوڑے سے گھل جاتی ہے براؤن نہیں ہوتے پنک ہلکے ہلکے پنک ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کیچپ بھی پڑی بھی ہے اور ایک عدد میں نے ٹوماٹر چاپ کر کے رکھا ہے اگر آپ کے پاس ٹوماٹر زیادہ ہیں تو کافی سارے ٹوماٹر ڈال سکتے ہیں تو پیسٹ مت ڈالیں تو میرے پاس پیسٹ تھی ٹوماٹو تو میں نے پیسٹ کا استعمال کیا ہے تو جو آپ کے پاس چیزیں آویلیبل ہیں وہ ہی یوز کر لیں تو بہت سیمپل ہے بہت سادہ سی ہے بس بنانے میں ٹائم لگتا ہے تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں ٹوٹل میں تو لیکن کھانے میں بہت مزے کی ہے عرب کنٹری میں بہت فیمس ہے یہ دیکھیں میں نے اب چار ٹیبسپون کیچپ کے ڈالیں ہیں پھر میرے پاس دو عدد جو ہیں ٹوماٹو پیسٹ میں نے رکھا ہوا تھا وہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر یہ میں نے ٹوماٹو پیسٹ ڈالیں اب دو ٹیبسپون بھر کے پھر میرے پاس چکن کا کیم ہے جو ہلکا سا میں نے فرائی کیا ہے وہ ہے یہ فریش ٹوماٹر تھا اس کا میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا کچھ ٹوماٹر کا اب میں نے اس کے اندر یہ ڈالا ہے ہمارے پاس جو رائیس تھے وہ ہاں یہ جو گرم سال ہے میرے پاس جو میں نے آپ کو بتایا ہاف ٹیبسپون کے قریب ہے ہاف ہاف ٹیبسپون باقی اگر آپ نے سپائس زیادہ کرنا ہے تو فول ٹیبسپون لے سکتی ہیں ملچ اور اس میں گرم سالیں نمک بھی آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً پانچ سو گرام کے قریب تھا چکن کا کیمہ جو میں نے فرائی کیا ہوا تھا پہلے سے تو وہ میں اب اس آئیل میں دوبارہ اسے فرائی کر رہی ہوں پھر ہمارے پاس بکڈونس ہے کٹاوہ دھنیا ہے مارے پاس ایک گھوٹی کا ٹی وی اگر آپ کے پاس بکڈونس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بریگ بریگ ادھر ہوتا ہے عرب کنٹری میں بہت استعمال ہوتا ہے اس کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے تو اگر آپ پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں استعمال کر رہے ہیں بنانے کے لیے تو مت کریں آپ دھنیا یوز کر لیں کوئی بات نہیں اب یہ میرے پاس دھنیا یہ میں نے دھنیا ایڈ کر دیا اور آدھا کلو میں نے چاول تھے جو دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو دیا تھے اس وقت میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا آدھا کلو چاول بھگے ہوئے یہ ابلے میں نہیں یہ کچھے چاول ہیں دھنیا صرف دو گھنٹے پہلے بھگو دیا ان سب کو ہم نے مکس کر لینا ہے پانی سے چھانکے اچھی طرح انہیں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے اچھی طرح چمت کی مدد سے یہ دیکھیں میں اچھی طرح اسے مکس کر لیں تو جو ہمارے پاس کیبیج ہے لیوز کٹے ہوئے تو ان میں یہ ہم نے بنانے ہیں ڈال کے آئل آپ نے بہت کم رکھنا ہے چاولوں میں پانی نہیں ہونا چاہیے پانی اچھی طرح چاولوں کو خوش کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں ہٹ کرنا ہے یہ دیکھو ہم نے جو لیوز ہمارے پاس رفری تھے وہ ہم نے ایک سائٹ پر نکال لیے تھے جو چکور چکور ہم نے کاٹنے کے بعد جو رفری لیوز تھے وہ ہم نے اپنے باؤل کے نیچے بچھا دیئے اس کے اوپر جو ہم نے لیوز میں چاول بھرنے ہیں چاول بھرنے کے بعد ہم نے پھر تیب ان کی لگا دینی اوپر نا یہ دیکھیں تو تقریباً چالیس سے پنتاریس منٹ تک آپ نے میڈیم ہیٹ پہ انہیں دم پہ رکھنا ہے پھر ہم نے اس کی الگ سے سوس بھی بنانی ہے ایک وہ بات میں میں ابھی بتاتی ہوں ابھی ہم لیوز رکھ لیں یہ تھوڑی سی جگہ بچی ہے یہ بھی میں ہیں آپ سوتے ہوں گے اتنا عرصہ کہاں غیب رہی بچوں کے پیپر ہو رہے تھے بس مصروف تھے کچھ گرمی بہت تھی رمضان میں تو عبادت میں بہت مصروف تھے تو کرونا کی وجہ سے اللہ تعالی سب کو اپنے حیوزوں مان میں رکھے یہ جو اب آئی ہے جلدی جلدی ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگیں زندگی پہلے کی طرح چہل پہل میں گزرے بس روٹین ابھی صحیح نہیں ہے کیوں ہی سکوٹ بچوں کے بند ہیں تو نہ سونے کی نہ کھانے کی نہ اٹھنے کی جس کا دل چاہا اٹھ گئے کھانا کھا لیا تو بس اسی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تو ہم نے ایک سائٹ پہ دو گلاس پانی ڈال کے اپنے کے لیے رکھ دیا اور میں نے اس کے اندر دو چکن کیوپس ڈال دی اور یہ میں نے ٹماٹو پیسٹ کی ایک پوری ڈبڑی ڈال دیا تو ہم نے اس کے اندر پھر سرکہ بھی ڈالنا ہے تو اگر آپ کے پاس انار کا جوس ہے وہ بھی کھٹا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کھٹا پانی ہونا چاہیے تو انار کا جوس وہ ڈال لیں تو ہم نے اس میں سرکہ ڈالنا ہے اور نمک ڈالنا ہے تو یہ ہمارا سوس تیار ہو گیا بنانا ضرور کھانے میں یہ بہت مزے کی ہے یہ تھوڑی سی ہے یہ دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا اب اسی سوس میں جو ہم نے پیسٹ ٹماٹو پیسٹ نہیں ہے یہ دوسرا پیسٹ ہے جو ڈبڑی والا ہوتا ہے کیچپ نہیں ہے ٹماٹو پیسٹ ہے تو اس میں یہ ڈالنے کے بعد یہ تقریباً آدھا کپی لگا لیں چھوٹا کلر آپ دیکھیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ نے کلر رکھنا ہے پانی کا تو نمک بھی آپ پیسٹ کر سکتی ہیں اب یہ ہم نے اچھی طرح اس کے لگا دی تھی تو اس سے تھوڑا سا سیٹ کی ہے دیرز میں چاول کرنے کے بعد چاول اس میں ڈالے ہیں تو اب جو میں نے سوس بنایا وہ وہ میں دو گلاس ہے تقریباً آدھا کلو چاول میں تو یہ سارا میں اوپر سے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر وزنی پلیٹس ہی رکھ دینی ہے لوہے کی پلیٹ ہے تب رکھ دینی تو آپ کے پاس تو شیشے کانچ کی یہ وزنی جو ٹوٹے نہ تو اس کے بعد پھر ہم نے میڈیم پہلے میڈیم پہ رکھنا ہے پانچ سے چھ منٹ پھر اس کے بعد ہم نے سلو جیسے دم پہ رکھتے ہیں وہ پنتالیس منٹ تک ہم نے رکھنا تاکہ ہمارے چاول اندر سے اچھی طرح گل جائیں یہ دیکھیں میں نے اب نکال دی ہیں تو کیبش تو پہلے بھی ہماری آدھی گلیوی ہوتی ہے تو آدھی پھر چاریس منٹالیس میں بہت اچھی طرح گل جاتی ہے بہت ٹیسٹی ہیں کھٹے بھی ہیں مرچی بھی ہیں بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ضرور ٹرائی کرنا جسٹ نور یقین نruktur پہ mرängبی ہے موسیقی 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 موسیقی